بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتا ہے کہ عام کے بعد اگر ہمارے پاس ضمیر متصل یا ضمیر منفصل آجائے جو کہ عام کے افراد کی جانب پلٹے تو اس میں تین صورتیں ممکن ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ جو ضمیر آرہی ہے وہ عام کے تمام کے تمام افراد جانب پلٹی فرماتا ہے ہماری بحثے خارج ہوگا اس لیے کیونکہ ہمیں یقین ہو کہ تمام افراد کے جانب پلٹے گی تو ہم لیادہ عام کے تمام افراد کے اوپر بدور عموم کے عمل کریں گے دوسری صورت یہ ہے کہ شک ہو کہ ضمیر بعض افراد کی طرف پلٹ رہی ہے یا پھر عام اور تمام افراد کی طرف پلٹ رہی ہے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی کیا ہوگا عام اپنے گوں پر باقی ہوگا کیوں اس لیے میں معلوم ہے ہی نہیں زمیر ہمارے لئے مجمل ہے کہ معلوم نہیں کہ وہ بعض افراد کی جانب پلٹ رہی ہے یا پھر تمام افراد کی جانب پلٹ رہی ہے اور تیسی صورت میں مارے سامنے جاتی ہے کہ یقین ہے اس بات کا کہ جو ضمیر آرہی وہ صرف عام کے بعض افراد کی جانبے پلٹری فرماتی ہے جو تیسی صورت ہے یہ مارے محلے بیعث ہے پہلے دو صورت میں مارے بیعث سے خارج ہو جائیں گی اور محلے بیعث ہمارے اس بارے میں جائے کہ پہلے ایک آم آجائے اس کے بعد جاہ جائے ایک ہونکہ محلے جی صرف اسی قسم سے مربوط ہو مثال دیں گے اسے انشاءاللہ واضح کر دیں گے آئے مجید ہے کہ جو متعلقات ہیں جن عورتوں کو طلاق مل چکی ہو ان کو کہا کہ احق کو بردہی نہ بھی جالکہ کیونکہ جو شوہر ہے ان کی جانب پلٹانا وہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے البتہ فرماتے ہیں کہ یہ والا جو حکم پلٹانے کیا جا رہا ہے یہ حکم صرف متعلق رجعی کے ساتھ خاص ہے متعلق ہے جو بائن وہ اس میں شامل میں یعنی پہلے تم متعلقات کیا دیا بطور عام کیا دیا اس کے پر علف لام جمعی لگا گیا کر دیا ہمیں کہا کہ اس میں ہر قسم کی متعلقہ شامل ہے چاہے رجعی ہو چاہے بائن و مبارا تو فرماتے سائی کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں گے لیکن بعد میں جو حکم بیان کیا فرماتے ہیں کہ وہ اس متعلقات کے سارے افراد کے جانب نہیں پلٹ رہا بلکے اس کے بعد افراد یعنی صرف متعلقے رجعی کے جانب پلٹ رہا اس کے بارے بیان کیا گئیں گے کہ اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم کیا ہے کہ سارے افراد بھی جانب پلٹ رہے گی تو اس کا عامل زور ہوگا یہ بہن سے خارج رہے گا لیکن ہماری مرات کیا ہے کہ ضمیر ہے اور ضمیر بعض افرادیں آپ بھی جانب پلٹ رہی ہو بے کرینہ تین خاصہ آپ کو کسی تکرینہ خاصہ کسی دریر خارج جمعہ وغیرہ سے آپ کو یہ حکم ایکل سے معلوم ہو جائے کہ یہ صرف کیا کر رہی ہے اس کے بعض افراد کی جانب پلٹ رہی ہے مثال دے رہا گے جو مطلقات ہیں وہ کیا کریں گی اپنے آپ کو تین مہینے تک تین دور تک خود کو روکے رکھیں گی اور آگے یہ حکم بیان کرتے کرتے علاقہ علی اس آیت کی جانبی حکم بڑھتا ہے فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ حق دار ہیں کہ انہی کو واپس پلٹا دیا جائے بجائے اس کے کہ ان کی کسی دوسرے شخص کے ساتھ شادی کر دی جائے فرماتے ہیں کہ عدت کے دوران اگر یہ صورتحالوں کے وہ رجوع کرنا چاہے فرماتے ہیں تو ان کے اپنے شور جائے وہ زیادہ حق دار ہیں فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو واپس پلٹانے کا حکم ہے یہ طلاقہ بائن میں تو ہوتا نہیں ہے کیوں اس لئے کہ طلاقہ بائن میں برابر چاہے اس کا اپنا شور ہویا بائن دونوں کے جانب پلٹانا اس کے لئے برابر ہوئے لیکن طلاقہ رجعی میں ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے شور کی جانب جو پہلے شور کی جانب اس کو پلٹانا زیادہ بہتر اور مناصر فرماتے ہیں یہاں پہ جو بیرد دہنہ کی زمیر ہے یہ کی قدمی پلٹری ہے کس کی جانبی یہ متعلقات رجعی کی جانبی یعنی متعلقات کے سارے افراد میں سے صرف بعض افراد کی جانب پلٹ رہی ہے صاحب افراد کی جانب پلٹ نہیں رہی ہے آگے فرماتے ہیں اگر ہم لفظ المتعلقات کو دیکھیں فرماتے ہیں جو متعلقات یہ عام ہیں یعنی اس کے اوپر علی فلام لگی علی فلامی جمعی اور یہ کیا کری ہے فرماتے ہیں یہ رجعیات اور غیر رجعیات یعنی طلاقہ بائن ہو طلاقہ عبارات اور غیرہ ہو فرماتے ہیں کہ جس طرح رجعی کو شامل اس طرح غیر رجعی کو بھی شامل لگی اس لئے مطلقات عام ہیں سارے کے سارے افراد کو شامل لیکن فرماتے ہیں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بعولہ تہینہ کے اندر جو ضمیر ہے جراد بہی خصوص رجعیات اس سے صرف کیا ہے طلاقہ رجعی والی کو مراد لے جارہا ہے باقی اقسام کو مراد نہیں لیا جارہا فرماتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے لئے حکم کیا ہے فمثل حاضر کلام یدور فیہ الامر دو طرح کی مخالفتوں کے درمیان دارمدار ہو جائے گا یعنی کیا مطلب ہمارے سامنے دو طرح کی مخالفتیں یعنی تعلی مخالفت کو ہمیں اٹھانا پڑے گا یا ہمیں دوسری مخالفت سے رفعیت کرنا پڑے گا کلام کے ظہور کی دو طرح کی مخالفتیں ہمارے سامنے آجائے گی ان کو بیان کریں اسے پہلے بدور ایک خلاصہ ایک بات کو سمجھ دیجئے کہ ہمارے سامنے کس صلح ہوتی ہے جو کہ ان میں بلاگت وغیرہ میں بیان ہو چکی ہے کہ استقدام سے مراد کیا ہے فرماتے ہیں کہ استقدام سے مراد یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع ایک معنی ہو اور خود ضمیر سے آپ کیا کر رہے ہیں دوسرا معنی مراد لہرین مرجع الگ ہے اور خود ضمیر کا جو معنی ہے وہ اسے الگ ہے فرماتے ہیں اس اقدام کے مارے سامنے تین قسمیں ہیں کون کونسی پہلی جائے کہ ضمیر اور مرجع دونوں کا معنی کیا ہو کیا ہو مرجع زمیر دونوں کا معنی کیا ہو مجازی ہو ضمیر کا معنی بھی مجازی ہو اور مرجع زمیر کا معنی بھی مجازی ہو اور تیسری صورت تمہارے سامنے جاتی ہے کہ مرجع زمیر سے معنی حقیقی اور خود ضمیر سے معنی مجازی مراد لیا جائے یعنی اس اعتبار سے فرق ہے کہ جو مرجع زمیر اس سے معنی حقیقی مراد لیں جیسا کہ میں پھر میں ساری المتعلقات میں کیا کرتا ہے یہ خونہ ضمیر کا مرجع قرار بار ہے تو یہ اس سے متعلقہ سے کیا کریں اس کا مانا ہے حقیقی مراد نہیں اس کے اندر سارے افراد کو شامل کر کے اس کا مانا کی مراد لیں اور خود زمیر سے کیا کریں مانا ہے مجازی مراد زمیر ہننا ہے یہ سارے کے سارے افراد کے طرف پلٹتی ہیں لیکن آپ اسے مراد کیا لیتے ہیں آپ اسے صرف اور صرف بعض افراد مراد لیتے ہیں صرف رجعی مراد لیتے ہیں باقی کو مراد ملتے ہیں فرماتے ہیں ان تین اقسام میں سے یہ اور یہ تیسری قسم میں یہ ہماری مراد ہے یعنی یہ بات بات میں نے کر دی کہ مرجع زمیر معنی کی کی ہے اور خود زمیر جہاں معنی مجازی ہوتی ہے تاس ہم نے اب دیکھنا ہے کہ اب یہ جب صورتحالہ ہمارے صاحب نے اس طرح دام کیا گی اس مقام پہ آیا ہم کون سی اصل کو جاری کریں گے ہماری جو صورتحالہ وہ دو طرح کی مخالفتوں میں دائر ہو جائے گی امہ فرماتے پہلی مخالفت ہماری زیادہ ہے اس کا نام دیں گے ظہور عام کا یا ہم ظہور عام کی مخالفت کریں اور دوسری مر پاس آئی کی انشاءالج آگے بیان کریں گے وہ ہے ظہور زمیر کی یا تو ہم عام کے ظہور کی مخالفت کریں اور ظہور زمیر کو اکس کریں یا ہم ظہور زمیر کی مخالفت کریں اور ظہور عام کو اکس کریں فرماتے ہیں کہ کس کو اکس کیا جائے گا اور کس کو رف کیا جائے گا فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ظہور عام کی مخالفت کا فرماتے اسے مراد کہا ہے کہ ہم عام کے ظہور کی مخالفت کریں کیا کریں ہمارے پاس جو لفظ متعلقات عام آیا عمومی ہے جو ضمیر کا مرچہ متعلقات واقع ہو رہا ہے اس متعلقات سے ہی ہم کیا کریں صرف رجعی مراد لیں یعنی اس سے تمام کے تمام افراد کو مراد نہ لیا جائے بلکہ صرف جو ہے وہ اس سے طلاق رجعی والی خاتم کو مراد لیا جائے فرماتے ہیں یعنی جو متعلقات کا اپنا ظہور عمومی ہے ہم اس سے کیا کریں رفعجت کریں اور اس کی مخالفتیں کر دیں اما الاول مخالفت ظہور العام فی الامم کیا کریں عام کے عموم ظہور کی مخالفت کریں بی این یجعلا مقصوصا بالبعد اللہ یرجو الہی زمیر کیا کریں اس کو مقصوص کرا دیں مقصوص مراد کہا ہے متعلقات سے ہم کیا کریں صرف متعلق رجعی مراد لیں اللہ یرجو الہی زمیر کے خود زمیر جائے ہو اس کی جانب پلٹری صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں زمیر کا ظہور بھی کیا ہوگا طلاق رجعی میں ہوگا اور خود عام کا ظہور بھی طلاق رجعی میں ہی ہوگا اس عدد بار سے دونوں میں موافقت ہو جائے گی اگر ہم ظہور عام کو اٹھا دیتے ہیں یہ ہوگی پہلی صورت وَإِمَّا فرماتے ہیں وَإِمَّا اَطْفَانِی ہم دوسرے ظہور کی مخالفت کے ہوگا ہے ظہور زمیر کی کس سے مخالفت کریں فرماتے ہیں کہ ہم یعنی استخدام سے کاملے استخدام جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا استخدام کیا ہوتا ہے کہ ہم جو مطلقہ سے مانع کیلئے کو مراد لیں لیکن جو زمیر ہے ہم کیا کریں اس سے مانع مجازی کو مراد لیں یعنی زمین سے ہم کیا کریں تمام افراد کی وجہ سے صرف مطلقے رجعی کو مراد لیں زمیر کا جو اپنا ظہورہ اس کی مخالفت کریں اور عام کے ظہور کو باقی کریں رسالت العموم کو جاری کریں الثانی مخالفت ظہوری زمیرے فی رجوعہی لا ما تقدم علیہ من المعنہ اللہ زید اللہ علیہ اللفظ بے ان یکونا مستعملا على صبیر الاستخدام فرماتے ہم زمیر کے ظہور کی مخالفت کریں کس اعتبار سے فی رجوعہی لا ما تقدم علیہ من المعنہ فرماتے اس اعتبار سے کہ وہ پلٹے اسی معنی پر جو اس کا معنی پہلے بیان ہوا ہے کونسا معنی یعنی جو معنی پہلے ہم نے بیان کیا اس کا معنی خصوصی معنی طلاق رجعی والا اللہ جید اللہ علیہ لفظ ہو جس پر خودے لفظ لالے کر رہے بے ان یکونا مستعملا اللہ صبیر الاستخدام کی ہاں میں یہاں پر اصالت و عدم الاستخدام کو جاری کریں اس پناہ پر کے جواب پر ہم استخدام پر عمل کرتے کیا کریں زمیر کے ظہور کو رفع کر دیں اور اصالت العموم پر عمل کریں اصالت العموم پر عمل کریں اصالت العموم پر عمل کریں یا اصالت و عدم استخدام پر عمل کریں اور اصالت العموم کو چھوڑ دیں یہ ہم نے ابنیدی اختلاف فرماتے فیورات و منہ الباز ہم کیا کریں استخدام کی صورت میں بعض افراد کو مراد لیں لیکن والعام جو پہلے متعلقات کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اپنے مبرگاں کے لئے متعلقات سے سارے کے سارے افراد مراد لوں لیکن جو زمیر ہے ہنہ فرماتے ہیں اسے ہم کیا کریں فقتیں متعلقہ رجیہ کو مراد لیں فَأَيِّ الْمُخَالِفَتَيْنِ اَوْلَا فرماتے ہیں انتوں مخالفوں میں سے قوم سی مخالفت زیادہ پہتر شمار ہوگی ہم کی سے رفعید کریں گے تو صحیح شمار ہوگا فرماتے ہیں اس کو مقدمہ نہیں پڑھنا اس کو مقدمہ فرماتے ہیں کہ جو اسالت العموم ہے اس کو مقدم کیا جائے گا فَيَلْتَازِمُوا بِالْمُخَالِفَتِسْثَانِيَا فرماتے ہیں جو دوسری جیسے اسالت وعدم اس کی مخالفت یہاں پر لازم آج ہے ہم کیا کریں گے اسالت العموم کو مقدم کریں گے کیا مطلب یعنی مطلقہ سے کیا کریں مطلقہ رجی اور غیر رجی دونوں مراد لیں لیکن زمین سے کیا کریں ہم بعض افراد کو مراد لیں فرماتے ہیں کہ اس طرح کا عمل کر گیا یعنی اس طرح کا عمل کیا جائے گا اسالت العموم کو اپنے حال میں باقی رکھا جائے گا اور جو مخالفت اسالی ہیں وہ کیا ہوگی لازم آجے گے پہلا کو ہمارے سامنے یہ آتا ہے اسالی اور دوسرا کو ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ اس کا برقس پہلے کوئل کا برقس نہیں کیا مطلب اِنَّا اَسَالَتَ اَدَمِ الْاستِقْدَامِ هِيَ الْمُقَدَّمَ اَسَالَتُ الْاُمُونَ پر عمل نہیں کریں گے بلکہ اَسَالَتُ اَدَمِ الْاستِقْدَامِ پر عمل کریں گے اور اس کو مقدم کریں گے فَيَلْ تَعْزِمُوا بِالْمُخَالَفَةِ الْاُولَ ہم اس عام سے کیا کریں گے فقط مطلقہ رجی کے مراد لیں گے اور پھر ضمیر کو بھی اسی مطلقہ رجی کے جانب واپس سے پلٹا دیں گے فرماتی ہے وَلَا قُلْ جَمْا الْاَمَحِلِ عَبُلْ حُسَانِ بَصْرِ عَمَامِ الْحَرَمَانِ اور صاحبِ محادرات نے اس قول کو اختیار کیا یہ کہتے ہیں کہ اصالت و عدم لستقدام مانندگی کا اصل ہے اور اصالت الموم کو مؤخر کر دیا جائے گا باقی قول انشاءاللہ پر آگے بیان کریں گے تو خلاصہ کیا ہے آج کے درس کا کہ عام کے بعد اگر ضمیر متصل یا منفع سے ہلا جائے تو اس کی نارفعہ اس تین صورتیں آتی ہیں پہلی یہ کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ ساری کے ساری جائے وہ تمام افراد کی جانبے ضمیر پلٹ رہی ہے فرماتی ہے ہماری بیاسے خارج ہے اور دوسرے کہ آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ باغ افراد کی جانبے پلٹ رہی ہے فرماتی ہے ہماری بیاسے خارج ہے اور تیسی صورتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ جائے شکورن has اس بات کا کہ یہ باغ افراد کی جانبے پلٹ رہی ہے سارے کے سارے افراد کی جانبے نہیں پلٹ فرماتے ہیں تیسی صورت tracing جو حل expl çal سے اس طرح کہ پہلے کام اور اس کے بعد حکم آنے جو کیا ہو باغ افراد کی جانبے پلٹ رہا ہو عام کے عموم کی مخالفت کریں گے یعنی یہ متعلقات کا لفظ ہے ہم اسے کیا کریں ہاتھ اٹھا رہے اس عموم کی مخالفت کر دیں اور ضمیر والے کو لے لیں یا دوسرے مرسامیات ہے کہ ضمیر کے عموم کی مخالفت کر دیں اور کیا کہیں کہ ضمیر جائے وہ سارے افراج جائیں نہیں پلٹری بلکہ باز افراج جائیں پلٹری ہے اور عام کی عموم کو اپنے حال پر باقی رکھیں فرماتے دونوں میں سے کس پر ادھا اور دوسرا کو لے کے ہونے کے کہاں کہ اعتراض میں سے ہمیں کہتا ہے کہ عام کی عموم کی مخالفت کر دیں لیکن نا جو ضمیر کا عموم ہے اس کو اپنے حال پر باقی رکھے ہیں پہلا گول کے ہے کہ اسالت الاموم کو باقی رکھا دیں اور دوسرا گول کہا رہا ہے کہ اسالتوں عادم استقدام پر عمل کیا جائیں اور اسالت الاموم پر عمل نہیں کیا جائے گا باقی کوئح دیں انشاءاللہ اس کو گلے دس و میان کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ